ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو آپ نے ایم ایوز کر لیے ایم ایوز ہو جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا بس ایم ایوز ہے ایم ایوز ہے اس سے بات آگے بات آگے نہیں بڑھتی تو یہ بھی اسی طرح کے ایم ایوز نہیں ہے جو ماضی میں ہوتے رہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے مختلف جواب ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میری میری پہلے میرا شاید میرا خیالہ پہلا ٹیلی ویژن پروگرم آپ کے ساتھ تھا سب سے پہلا اور اس وقت ابھی یہ سی پیک کی بات شروع ہو رہی تھی ابھی کیر ٹیکر ختم ہوئی تھی اور سی پیک کی گفتگوی شروع ہوئی تھی تو زبان عزت عام کیا تھا کوئی نہیں سی پیک ہم نے پہلے بھی بڑی دفعی ایس چین کی باتیں سنی ہے کہ چین آئے گا پاکستان میں انقلاب آئے گا بجلی لگے گی کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ہو گیا نا بھائی پہلی مرتبہ جب چینی یہاں پر آئے تو ایم او یو ہی سائن ہوا تھا نا پھر وہ ایم او یو کے بعد ہم نے محنت کر کے سیکیورٹی پیکجز بنائے تو پھر فنانشل کلوشرز ہوئے اس کے بعد انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی اس کے بعد آہستہ آہستہ بجلی آنی شروع ہوئی پھر بجلی سرپلس ہو گئی یعنی وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈن سے شروع ہو کے سرپلس تک آ جانا وہ یعنی اس سے اتنا اعتماد جس کو میں شک کہہ رہا تھا پہلے کہ دیکھئے پہلا یہ شک کا پہلو پھر آ گیا یعنی جب پہلے یہ ہو چکا ہے تو اس مرتبہ کیوں نہیں ہوگا اعتماد رکھیں نا اپنے اوپر کریں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ ہم نے تھوڑی کرنا ہے آپ کو اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کیا آپ چاول بیچتے ہیں آپ سعودیاں نہیں بیچنا چاہتے اگر سعودی ایک کمپنی آ گئی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ مجھے اتنا ڈھیر چاول چاہیے کہ کوئی ایک کمپنی نہیں دے سکتی تو آپ پانچھے کمپنیاں مل کے ہمیں اتنی کونٹیٹی میں چاول دے دیں تو آپ کو اتنا بھی اعتماد نہیں کہ آٹھ دس کمپنی ہیں جو ہمارے علاقے جہاں پہ باسمتی چاول ہوتا ہے وہ مل کے چاول بیچ دیں گی تو کچھ نہیں ہوگا جب وہ اگری کر رہے ہیں کہ مجھے چاول چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے میں چاول بیچتا ہوں ایک کہہ رہا ہے میں چاول خریدتا ہوں وہ کہتا ہے اچھا اتنی ڈھیر کونٹیٹی میں چاہیے آپ کہہ رہے نہیں ہوگا جب میں نے آپ کو بتایا کہ سیال کوٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر فیفا کے فٹبالز آپ بیچتے ہیں ورلڈ کپ جو ہوتا ہے فٹبال کا اس میں آپ کا فٹبال ہوا میں معلق ہوتا ہے لوگ کل آبازیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو سعودی جس نے بلینز او ڈالرز لگا دی ہیں اپنے فٹبال کو پرموٹ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے نقشے پہ وہ ایک دم آ گیا ہے وہاں پہ نہیں وہاں کے لوگ آ کے یہاں بیٹھیں اور بات کر رہے ہیں آپ کے فٹبال والوں صاحب کہہ نہیں ہے نہیں ہونے والا ہے یہ بھی عجیب سا ایک شک ہے یعنی وہ دنیا کی سب سے بڑی کروڈ پیڈیوس کرنے والے ملک جو ہے وہ اپنا کروڈ آنے والے وقت کے لیے لاک کرنا چاہتا ہے اور ایک ریفائنری بنا کے اگلے بیس سال کے لیے اپنا کروڈ لاک کرنا چاہتا ہے کہ اگر الیکٹرک ریولوشن آ بھی جائے اور بہت سی موٹر گاڑیاں بجلی سے بھی بننی شروع ہو جائیں تو ایک خاص کونٹیٹی میں کمیٹڈ ہمارا کروڈ جا رہا ہے پاکستان کیونکہ پاکستان کے اندر چوبیس کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے پینتیس کروڑ ہو جانا ہے نہیں ہونا چاہیے مگر ہو جانا ہے تو اس کے لیے کیا اتنی بڑی مارکٹ کے اندر ہم کروڈ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ بھی اس کے بعد ہمارے پاس کپر کے سب سے بڑے زخائر ہیں چھٹے ساتھویں دنیا کے سب سے بڑے زخائر ہیں اور پوری دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور وہ ہے الیکٹریفیکیشن کا اور الیکٹریفیکیشن ہے ہی کپر یعنی الیکٹرون کپر کے علاوہ کسی چیز پہ رائیڈ ہی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ پوری دنیا میں جو الیکٹریک وہیکلز کا ریولوشن ہے ٹو ویلرز، ٹری ویلرز، فور ویلرز، ٹین ویلرز جو بھی ہے اس پورے انقلاب کے پیچھے کپر ہے تو جن کے پاس کپر سملٹ کرنے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کپر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مل کے اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیں اس مٹی کو اس الیکٹریک ریولوشن میں آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا ادھر بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے تو یہ بائر اب میں آپ کی تمام گفتگو گھما کے واپس شک پہ لے کر جاتا ہوں کہ ایک شک ہے ہمیں پہلے ایک دوسرے پہ تھا اب شاید اپنے آپ پہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا اس شخص ایک بات تکلتی اور اس کا اظہار میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو امن و امان کی ہماری صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ سب خواب شربندہ یہ تعبیر ہو جائے ہیں مشکل پڑے گی مشکل پڑے گی شدید مشکل پڑے گی کوئی بھی شخص پیسے بنانے کے لیے کمانے کے لیے اپنے بچے بچیوں کی زندگی سے نہیں کھیلتا بس یہ ایک چیز ہے جو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور وہ لوگ یا وہ کچھ سیاسی جماعتیں جو سپورٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو کبھی کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں لاکہ دوبارہ بات کرنا چاہیے اب اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ سے پھٹ پھٹا شروع ہو گیا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب تک اے پی ایس نہیں ہوا وہاں تھا یہی معاملہ چل رہا تھا اور اس زمانے میں تو خودکش حملے جو تھے وہ تقریباً ہزار کے قریب سالانہ ہو رہے تھے یعنی دن میں دو ہو رہے تھے تین سو پینسٹھ دن اور نو سو ہزار چودہ سو کے قریب خودکش حملے ملک میں دن میں دو دو مرتبہ ہو رہے تھے مگر جب ہم سب سیاسی جماعتوں نے اور تمام اداروں نے ایک ریزولف پکڑا اور دو بڑے مہنگے آپریشن کر کے رد الفساد اور ضرب عزب تو اس کے بعد سکون آ گیا نا سکون رہا آ بھی گیا رہا بھی جب تک ہماری پولیسی نہیں بدلی کہ ایک دم ہمیں یاد ہے یار وہ دھماکے بھماکے کرنے والے وہ لوگ کدھر گئے وہ تو ہمارے بھائی تھے ادھر ہی رہتے تھے تو ان کو واپس نہ لائے جائے ان کو واپس لائے جائے یار ان کو آباد کیا جائے اور اگر وفاقی پولیسی یہ نہیں بنتی تو صوبائی پولیسی بنا لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو اس کے نتیجے میں اگر پھر ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ دہشتگرد ہمارے بھائی ہیں یا دشمن بیٹا اپنا پڑھانا ہے یا ان کا پڑھانا ہے جب یہی فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا اور میرے خیال میں یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے بڑا غور طلب معاملہ ہے اور اس پہ غور بہت شدید غور کیا جا رہا ہے شدید تو پتہ نہیں صحیح لفظ ہے یا نہیں مگر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے نہیں اس پہ غور تو کیا جا رہا ہے لیکن اس غور کے باوجود بھی یہ مسئلہ تو ہے تو اس مسئلہ کے ہوتے ہوئے یہ ساری باتیں ہوا میں نہیں چلی جائیں گی جو سرمایہ کارک کی چھوٹا موٹا کاروبار تو چلے گا نا بڑے گا آگے امیجن تو نہیں میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ لیٹس امیجن پاکستان سویڈن ہے اور اب سوچتے ہیں کہ سویڈن میں کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایسے عجیب سی بات ہوگی نا تو آپ کو پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے اور ماننا ہوگا کہ پاکستان کے یہ کنسٹرینٹس ہیں یہ بجلی کے حوالے سے ہیں یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں یہ بروکرسی کے حوالے سے ہیں یہ مشکلات جو آپ کو کاروبار کرنے میں آتی ہیں جس کے لیے ایسا ہی ایف سی بنائی گئی ہے اس کے حوالے سے ہیں اس کو ریکنیز کر کے اس کو ایکشپٹ کر کے پھر کہنا ہوگا نا کہ ان معاملات میں کیا کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہیں مگر انتظار تو نہیں کرنا نا کہ پہلے سویڈن بنے تو اس کے بعد کو کاروبار کریں گے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں کاروبار کو آگے بڑھانا ہے تو دونوں کام ہو رہے ہیں ان سب کاموں میں اس آئی ایف سی کا کیا رول رہا ہے جی بڑا اہم رول ہے بڑا اہم رول ہے بہت سی ایسی چیزیں جو بیروکرسی کا شکار ہو جاتی ہیں جن میں بہت لمبا وقت لگ جاتا ہے اب بھی لگتا ہے مگر وہ وقت اب گھٹا ہو اس میں آنا شروع ہو گیا سوپر وہ ایک ایک رول یہ بھی ہے کہ بار بار جب وزیر آزم وہاں بیٹھتے ہیں ایسی ایف سی میں جس میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے تو ہوتا ہے نا تا چیک is in the mail and the dog ate my homework تو اب وہ سارے وہیں پہ بٹھا لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی who's dog ate whose homework سارے بیٹھے وہ یہاں پہ تو جواب دے دو تو وہ اس کی وجہ سے آہ تھوڑی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی بھی hurdles ہیں لیکن ایک اہم آہ جو ملک کی problem ہے اسے solve کیا جا رہا ہے ایسی ایف سی کے ذریعے پھر یہ ہے کہ سوبوں کی بھی اس میں کیونکہ بہت سے ہماری اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت سی معاملات اب سوبوں کے پاس ہیں تو سوبے بھی اگر وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں وقتن فوقتن اور وہ چیزیں جو کاروبار کے آگے بڑھنے میں کاروبار آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری ملنے میں نوکری ملنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خدم خوشحالی زندگی میں آنے میں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اپنے بچوں کو سکول بھیج سکیں اس تمام معاملات کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے جائے وہ سوبے اور وفاق کے نکتہ نظر سے ہے چاہے وہ سیاسی تناؤ کے نکتہ نظر سے ہے چاہے وہ وفاق یہ ہماری جو بیروکرسی ہے اور دیگر اداروں کے سلسلے سے تو اس تمام کو دور کیا جاتا ہے بہت شکریہ